اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیائی طور پر ایک ہیرولیجسٹ ہوں میں کاللیج آف فیزیشنز انسائجنز کا فیلو ہوں اور آج ایک موضوع ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے پینس کی ہائپر سنسٹیوٹی بہت سے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہمیں بڑی جلدی فراغت ہو جاتی ہے یا بیڈ میں ہم جیسے ہی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو زرہ سا ٹچ کرتے ہیں اور جیسے ہی میرا پینس جو ہے وہ اندر دالنے لگتا ہوں میں یا میری بیگم اس پہ ہاتھ بھی رکھتی ہیں تو مجھے جلدی سے ایجیکولیشن یا میں فارغ ہو جاتا ہوں ہائپر سنسٹیوٹی آف دو پینس ایک کمپلین ہے یعنی میری جو پینس ہے یا میرا جو عوضہ تناسل ہے وہ بہت زیادہ سنسٹیوٹی ہے کوئی بھی چیز اس کو ٹچ ہو جائے جب میں پینس ایکشن میں ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں گا اور میں سمٹائنز فارغ ہو بھی جاتا ہوں سمٹائنز ہائپر سنسٹیوٹی آف دو پینس یا بہت زیادہ پینس کی حساسیت اگر آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے مثلا اگر آپ کو کوئی دانہ نکلاوا ہے کوئی آپ کو ایسا انفیکشن ہوا ہے پینس کے کیپ کا جس کو گلانز کہتے ہیں یا آپ کو جو پینس نفس ہے اس کی سکن کو انفیکشن ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کی جو سنسٹیوٹی ہے یا جو آپ کی حساسیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن بہت سے مریض میرے پاس اس طرح سے آتے ہیں کہ نہ ان کو انفیکشن ہوتا ہے نہ ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی حساسیت ہماری زیادہ ہے سم پیشنٹس کچھ مریض جو ہوتے ہیں وہ سائیکلوجکلی ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں یعنی وہ بہت زیادہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور ان میں انگزائیٹی کا لیول اور ان میں جو چیزوں کو محسوس کرنے کا لیول ہے وہ ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے اس سے ان کے پینس کا کم اور ان کے دماغ کا یا ذہنی حالت کا تعلق زیادہ ہوتا ہے مطلب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ ٹنس رہتے ہیں چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کر لیتے ہیں جو عام آدمی اگنور کر دیتا ہے یا عام آدمی اس کے بعد سے گزر جاتا ہے ایسے مریضوں میں بھی ہائپر سنسٹیویٹی آف دھا پینس ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کو جنونلی ہائپر سنسٹیویٹی ہوتی ہے جو کیپ ہے اس کا یا پینس کا ایسے مریضوں کے لیے ہم کچھ ایوالیویشنز کرتے ہیں کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو ہائپر سنسٹیویٹی کے لیے بہت سی میڈیکیشنز ایڈوائز کرتے ہیں جو ان کو بلہموم پرابلم آ رہی ہوتی ہے اس ہائپر سنسٹیویٹی کے لیے جیسے وہ ان کا جلدی فراغت ہے یا جلدی فارغ ہو جانا ہے اور یہ ان کے لیے اور ان کی میسیز کے لیے ایک پریشان کو نمل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اور ان کی میسیز دونوں سیکس کو انجوائے کرنا ہی پاتے ہیں کیونکہ جب بھی وہ سیکس کا ارادہ کرتے ہیں یا جب وہ سیکس کرنے لگتے ہیں تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کی میسیز پوری طرح سیٹسفائی نہیں ہوئی ہوتی ہیں اور جو مرد ہے اس کو بھی پواپر طریقے سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اگر وہ جلدی فارغ ہو جائے تو سو اس لیے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے ان دی کانٹیکسٹ کہ ہم نے اس مریض کی جلدی فراغت یا پریمیچور ایجیکولیشن کو بھی ساتھ ٹریٹ کرنا ہے اور بہت سی ایسی کریمز ہیں جن سے ہم سنسٹیویٹی کم کرتے ہیں بہت سی ایسی ایسی ویات ہیں جو دی جاتی ہیں تاکہ ان کی ٹائمنگ بڑھے اور ان کی سنسٹیویٹی کم ہو اگر آپ کو کوئی ایسا بھی پرابلم ہے تو آپ میرے کلیمک تشریف لائیں جہاں آپ کی تشخیص اور علاج ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ